ایک انٹرسٹنگ بھی اور ایک اسلام کا کلچر دکھایا گیا ہے یہاں پہلے وہ ہولی وڈ سے شروع ہوتا ہے پھر بولی وڈ جاتا ہے پھر بولی وڈ سے یہاں آ جاتا ہے ایک دھرڈ ہینڈ کلچر پرموٹ ہو رہا ہے میں اسی یہ چاہتا ہوں کہ پتہ تو چلے ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو کہ فرق کیا ہمارے میں کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے تو اس میں بھی رومینس ہے اس میں بھی تاریخ کا حصہ ہے لیکن اس کے اندر اپنی اسلام کے ویلیوز دکھائے گئے ہیں اور بدقسمتی سے جو مجھے بڑا فسوس سے کہنا پڑتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بولی وڈ سے بولی وڈ میں بھی کبھی آج سے تیس چالیس سال پہلے آپ کبھی اس طرح کی فاشی نہیں دیکھتے تھے اب وہ اتنا گندہ آگیا ہے جو مغربی جو ہولی وڈ کی جو سب سے بہترین چیزیں ہیں وہ انہوں نے اپنا لی ہیں لیکن وہ نہیں دکھائی جو کہ ان کے معاشرے کی طاقت ہے تو اس کا بڑا برا اثر ہمارے بچوں پر پڑھ رہا ہے اور اس کا بڑا برا اثر سکولوں کے پر پڑھ رہا ہے ڈرگ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے ہماری سیکس کرائمز بڑھ رہی ہیں بچوں کے خلاف کرائمز بڑھ رہی ہیں جب آپ یہ معاشرے میں اس طرح کی فاشی پھلاتے ہیں تو میں یہ جا رہا ہوں کہ ایک مختلف کلچر دکھایا ہے جو لوگوں کو بتائے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک طرز زندگی تھی ہے کلچر تھا ایک ویلیوز تھے کیونکہ وہ یہ ڈریکٹری امپیکٹ کرتا ہے فیملی سسٹم کو یاد رکھیں معاشرے کے اندر جیسی فاشی بڑھتی جاتی ہے فیملی سسٹم گرتا جاتا ہے جب میں برطانیہ میں پہلی دفعہ گیا تھا اٹھارہ سال کی عمر میں تو ایک طلاق ہوتی تھی ہر چودہ شادیوں میں ایک طلاق ہر چودہ شادیوں میں اب جب میں پچھلے آٹھ دس سالوں میں ہر ایک ہر دس شادیوں میں چھے یا ساتھ اب طلاق ہو جاتی ہے تو یہ ڈریکٹ امپیکٹ ہے کہ جیسے جیسے یہ فاشی بڑھتی گئی وہ ڈریکٹ پریشر پڑھا فیملی سسٹم پہ اور اسلام کا سہرہ کلچر ہی یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا تھا فیملی سسٹم یہ جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں ہمارے کلچر میں یہ جو موڈسٹی یعنی ایک یہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرنا اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے کہ آپ نے اپنے فیملی سسٹم پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمارا انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو ان کی جو مغربی ایلیٹ ہے اس کے اندر فیملی سسٹم بھی ٹوٹتا جا رہا ہے جیسے مغربہ تو ایک تو یہ وجہ ہے ایک اور بھی ہے کہ دیکھیں صوفی کے اوپر یونس امیر وہ بھی ترک ہے وہ نیکس ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے اچھا جی میں دوسری چیز آپ کو دیکھیں میں نے پاکستان کے میڈیا کو ایوالو کرتے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے اس کو کہ کیسے یہ چینج ہوتا گیا پہلے ہوتا تھا صرف پی ٹی بی اور میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے جب جنرل مشرف کی آئی کربمنٹ تو ہم نے بڑا حق کہ ان کو کہ باقی ٹی وی چینلز کو آنے تھا اس سے پہلے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا تو یہ دوزار دو تین چار میں شروع ہوئی باقی ٹی وی چینلز اور ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے پہلے لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے تھے کرنٹ افیر پروگرامز میں بڑا کرنٹ افیر پروگرامز ایسے نہیں شروع ہوئے شروع ہوئے ایسے کہ واقعی ایک اس میں سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا موقف کی سمجھ آتی تھی اچھا یہ پارٹی کا یہ موقف ہے اپوزیشن کا یہ گربن کا یہ بڑا اچھا شروع ہوا ایسے اور اس میں کئی انکرز ایک دم بڑے اوپر آ گئے جتنے وہ جتنے وہ اچھے کرتے تھے تو وہ اوپر آنے شروع ہو گئے پھر ہوا کیا یہ چلتا گیا اگر آپ دیکھیں ان کی ریٹنگز ٹی وی چیٹ شوز کی یہ بڑھتی گئی دوزار دس تک دوزار گیارہ تک ٹی وی چینلز کی جو کرنی فارم بڑھتی گئی اور یہ بڑھتا گیا اور یہ آخر میں یہ وہ سٹیج آ گئی کہ جو چیٹ شوز کی جو لوگ دیکھتے تھے لوگوں کے لئے بیمینہ ہو گئی چیٹ شوز وہ کیوں ہو گئی کیونکہ وہاں تو ایک صرف ایک بزار لا گیا وہ اس کو برا کہے کوئی اس کو برا کہے پیچھ پہ جو اصل جو لوگ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ کم ہونی شروع ہو گئی تو آپ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر لوگ آ رہے ہیں اور آپ کی سنتے ہیں کیونکہ لوگ انفرمیشن چاہتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چیٹ شوز میں ایک دوسرے کے شور بچا ہوا ہے برا بھلا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بیچ پہ سے نکلتا کوئی کچھ بھی نہیں ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اصل میں تو لوگ جو سچ لوگ جو ڈوننا چاہتے ہیں وہ چھپ جاتا ہے تو آپ سب کے لیے دیکھیں میرا جو زندگی کا ایکسپیرنس ہے وہ یہ کہ اللہ الحق ہے جو سچ آنا وہ چھپتا نہیں ہے زیادہ دے آپ کسی کو پیسے بھی دے دیں آپ میڈیا کو بھی کھلا دیں لیکن جو جو عوام ہے وہ آخر میں وہ سچ ڈونڈے گی آپ کبھی بھی کوئی کسی میڈیا آنر کا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو عزت دے گا یا کسی کو ذلت دے گا یہ چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے یہ کبھی کوئی انسان کسی کو نہ ظلیل کر سکتا نہ اس کو عزت دے سکتا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا تو سارے امیر لوگ عزت آر ہو جاتے اور غریب لوگ ظلیل ہو جاتے ایسا ہے لیکن اس لیے کیونکہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور وہ دیتا ہے وہ لوگ جو ہرائے حق پہ ہوتے تو آپ کے لیے جو سب سے بڑا ایڈوائز میرا یہ میں نے اینکرز کو اوپر جاتے اور نیچے آتے دیکھیں کتنے اینکرز کو میں نے دیکھا اس پر دو چیزیں ان کے راستے میں آئے زوال میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک جو اینکر اپنی میں اور اپنی آنا کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں بڑا بنا کہ وہ لوگوں کے سامنے حقائق پیش کرتا ہے وہ ایک ایسی ہیلڈی ڈیبیٹ کرتا ہے جسے عوام عوام میں زیادہ شعور پیدا ہو وہ جو اپنی ذات کے اوپر آ جاتا ہے کہ اچھا میں فیصلہ کروں گا یہ اوپر جائے گا یہ نیچے جائے گا جب اینکر کے اندر یہ آ جائے یہ تکبر آپ یہ سمجھ جائے کہ وہ اینکر آپ نیچے جائے چلا جائے گا اور آپ کے سامنے بڑے اینکر اوپر سے نیچے آئے ہیں اور دوسری چیز جو اینکر جو جب تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل پہ یہ غلطیاں بھی کرے گا لیکن یہ ہے سچا آدمی یہ ہے قوم کے لیے بات کرے گا یہ رائے حق پہ کھڑا ہوگا تب تک لوگ ہمیشہ اس کو سنیں گے اس کا گرافل پر جائے گا جب وہ کو یہ ہو گیا نا اور کئی ایسے انکرز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کی کریڈبلیٹی گئی کہ جی لوگوں نے اس کہا اچھا جی یہ تو یہ جو بات کر رہا ہے اس میں تو جب اس کی تین چار چیزیں پروو ہو جائیں کہ یہ اس نے سچ نہیں بولا یا اس نے مس لیڈ کیا لوگوں کو غلط راز تو اس کے جب کریڈبلیٹی جاتی ہے آپ یہ سمجھ جائیں کہ انکرز کا پھر گرافل نیچے جانا شروع ہو جاتا تو آپ کے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو جو آپ کے لیے اچھا لوگ بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا یہ چاہے گورنمنٹ اگر سچ بولے گی تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا آپوزیشن بولے گی آپوزیشن کے ساتھ ہوگا جس کو اپینین میکر کہتے ہیں لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ فرمائشی یا یہ کسی سے کوئی پیسہ ملا یا کچھ اس کی وجہ سے کچھ کر رہا ہے آٹومیٹکلی وہ نیچے آ جاتا ہے اس لیے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ یہ آن گئے اور یہ بڑی اچھی آپ اپرچونٹی ہے دیکھیں ہر دور میں اللہ اپرچونٹیز دیتا ہے اب یہ آپ کو اپرچونٹی مل گئی یوٹیوب میں یہ بڑا اچھا ہے لوگ اپنی اس میں کریئر بنا سکتے ہیں اور یہ بھی چینج ہوتا ہے اچھا اتنی تیزی سے سوشل میڈیا چینج ہو رہا ہے اور آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ جو سب سے پہلے پارٹی جس نے سوشل میڈیا کو اپنایا تھا وہ تحریک انصاف تھی اس سے پہلے کسی کو نہیں سمجھ دی سوشل میڈیا کی تو ہم سب سے پہلے یہ فیصل سب سے زیادہ ڈاکٹر الوی ہم نے اپنی یہ شروع کی اپنے میبرز بنائے تو تب تک کسی کو پرانی پارٹیز کو سمجھ نہیں تھی کہ سوشل میڈیا کتنی بڑی ہے ایک طاقت بن کے اوپر ہے تو اب تو یہ اور آگے چلا گیا اور یہ پھر چینج بھی ہوتا رہتا ہے ٹائم کے ساتھ سوشل میڈیا بھی بدلتا جاتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ فیس بک سے اب یہ یوٹیوب کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور اس طرح چینج ہوتا جائے گا اور پھر ووٹس ایپ گروپ بن گئے ہیں اور نئی چیزیں آتی رہیں گے تو جو جو ایک انسان یا معاشرہ یا ادارہ ایک انگریزی کا ورڈ ہے to stay ahead of the curve to stay ahead of the curve یعنی جو بھی آگے کا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جو پہلے دیکھتا ہے کہ اب ادھر جا رہا ہے تو وہ وہ ٹائم کے ساتھ آگے آگے جاتا ہے ٹائم سے پہلے چیزیں سپورٹ کر لیتا ہے وہ ہی دنیا میں آگے جاتے ہیں جس طرح یہ سارے سیلکون بیلی میں یہ جائنٹس بن گئے ینگ لڑکے دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ ہے وہ جو مارک زکربر یا آپ لڑکے ہیں تو یہ اپرچونٹیز کبھی دنیا کی تاریخ پہ پہلے نہیں تھی یہ جو اب اپرچونٹیز آ رہی ہیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے لیکن میں یہ پھر سے آپ کو اپسائز کروں گا لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ عوام دیکھ لیتے ہیں کہ کون رائے حق پہ ہے آج نہیں تھوڑی دیر کے لیے لوگ وہ ایک اپرائیم لنکن کی سینگ ہے بڑی اچھی سینگ ہے کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں اور سارا واحد صرف اب تھوڑے سے لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا واحد کوئی بھی آج تک سارے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکا کیونکہ اللہ حق ہے اور یہ جو کرونا ہے یہ یاد رکھیں بہت بڑا امتحان اللہ نے ہمیں نہیں پاکستانی نے ساری دنیا پہ بہت بڑا امتحان دی ہے اس کے اندر جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہندوستان کے لیے بنگلہ دیش کے لیے ساؤتھ ایفرکا ایفرکا کے اندر ملک ہیں جہاں در غربت ہے جہاں در وہاں بھی کچھی عبادی ہیں ادھر ایک بالکل مختلف امتحان ہے بنسبت یورپ چائنہ امریکہ وہ بالکل مختلف چیلنجز ہیں تو اس لیے اس کے اندر جو ہمارا ملک نکلے گا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اس امتحان میں سب ہم امتحان میں شرکت کریں ہماری پوری کوشش ہے کہ سب جو جو لوگ ٹاؤن کی وجہ سے بچارہ ہمارا جو کمزور طبقہ اس وقت مشکلوں میں پڑ گئے ہیں کبھی بھی ایسی بے روزگاری نہیں تھی اور امریکہ میں بے روزگاری کا مطلب ہی کچھ اور ہے کیونکہ وہاں تو بے روزگار ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے سوشل سیکیورٹی میں اس کو حکومت پیسے دینا شروع کر دیتی ہے سب ریجسٹرڈ ہے ہمارا اس پجتر اسی فیصد جو ڈیلی جو دھیاری دار ہے وہ جو بے روزگار ہوتا ہے تو اس کی تو کوئی کسی کے پاس ریجسٹریشن ہے ہی نہیں کوئی اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے وہ جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے اس کی دھیاری پہ اس کی فیبلی ڈیپینڈ کرتی ہے بچے اس کی بیوی ڈیپینڈ کرتا ہیں کھانا لے کے آئے یا پیسے ہوں تو ان کے لیے اس کو بہت مشکل ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں لوگ ڈاؤن مختلف طریقے سے کرنا چاہیے تھا یعنی شادیاں کالجز یوریورسٹیز میچز وغیرہ جدر لوگ جمع ہوتے ہیں وہ تو بند کرتے نہیں چاہیے تھے لیکن ہمیں کاروبار نہیں بند کرنا چاہیے تھا اس میں سوچ سمجھ کے کاروبار کے اندر مثلا دکانے بھی ہم ایک دو تین دکانے چھوڑ کے ان کو کھول دیتے اور پھر بار یعنی روٹیٹ کرتے تھے تاکہ روزگار چلتا رہتا یہ چھاپڑی والے ہیں ان سب کو ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایک دم جو سب کچھ بند ہو گیا اس سے ہمارے جیسے معاشرے میں بڑی مشکلات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں تو اب ہم سیلیکٹیو کھول رہے ہیں کنسٹرکشن کھول رہے ہیں کاروبار کھول رہے ہیں لیکن اس کو کھلتے کھلتے بھی ٹائم لگے گا اور تب تک بڑی مشکلات میں ہیں لوگ جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ احساس کیش پروگرام سے اور اور بھی پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں لیکن سب سے پہلے تو آج کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کب کابو میں آئے گی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو جو ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کرونا کے ساتھ گزارہ اب ہم کیسے کریں گے کرونا بھی ہو اس کو بھی روکیں لیکن ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے تاکہ ہمارے بجارے لوگ بھوکے نہ ماریں تو ہمارے لئے اب سب سے بڑا یہ چیلنج ہے اس کے لئے ایک بڑا اچھا ہے ایک ٹریک ان ٹریس سسٹم وہ ہم نے اب ساری ساری ایجنسیز بیٹھیں ہماری سارے ادارے بیٹھیں ہم نے ایک سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آئی ایس آئی کے ساتھ ملک ایک نکالا ہے کہ سارے پاکستان میں ہم ٹریک کریں گے کدھر کدھر ہمارے کرونا کی جو ایفیکٹیز ہیں جن کو انفیکشن ہے پھر ان کو ہم ٹریک کر کے پھر ان کی پورا بنائیں گے کہ وہ کم کم سے مل رہے ہیں یعنی جو طریقہ ہوگا کہ بجائے سارا بائیس کلوڑ کا ملک بند کر دیں ہم ادھر کانسنٹریٹ کریں جدھر جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب کلسٹر بن رہا ہے ان کو تھوڑی دیر کے لیے کوارنٹائن کریں تاکہ وہ پھیل نہ سکیں اس کے علاوہ اگر ہم جو بھی کرتے ہیں اگر ہم سارا ملک بند کر دیتے ہیں یہاں بھوکے مریں گے لوگ لیکن اگر ہم پوری طرح کھول دیتے ہیں تو کرونا پھیلنے کا ڈر ہے تو اس لیے بیچ کا نظام یہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ اسی طرح ہی آگے پڑھیں گے جو ہر کرائیسس ہوتا ہے نا اس میں اللہ نے ایک ایسا نظام بنائے ہوا ہے کہ اس میں اگر انسان اپنا عقل استعمال کرے تو اس میں موقع بھی بڑے مل جاتے ہیں اور کرائیسس کے اندر کئی کئی بڑی زبرتست چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے ایک انگریزی کا فریز ہے necessity is the mother of invention جب اب بھس جاتے ہیں تو اللہ نے ہمارے میں اتنی صلاحیت دے دینیا کہ اگر ہم اپنا زین استعمال کریں